والدین کا سایہ بچوں کے سروں پر رہے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں ان کی اچھی پرورش کی وجہ سے ہی بچوں کو اپنے سنہری مستقبل میں کامیابیاں نظر آتی ہیں اور وہ ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ سمجھ کر ان کی ہر بات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں لیکن ہمارے موشے میں ایسے والدین کی بھی کمی نہیں جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور پرورش سے مو موڑ کر انہیں دنیا کی ٹوکرے کھانے کے لیے بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں یقیناً کچھ والدین اپنی غربت کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں لیکن ایسے والدین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اپنے بچوں کو پیار محبت اور تعلیم و تربیت جیسے دنیا کے بہترین توفے دینے کے وجہے مار فیٹ اور ظلم و تشدد سے ان کا مستقبل تباہ و برباد کر دیتے ہیں یاد رہے کہ دنیا بھر کے بچے ہمارے اپنے بچوں جیسے ہیں اور ہمارے اپنے بچے بھی بہت معصوم اور بھولے بھالے ہوتے ہیں خدا کے لیے انہیں تشدد سے بچائیے اور دنیا کے بہترین بچے بنائیے ایسے بچے جو ہماری خوبصورت دنیا کا مستقبل ہیں ظلم کے کئی چہرے ہیں جن میں سے ایک چہرہ ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں اپنے پرائی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے اپنے لالچ اور حوص کے علاوہ کچھ دکھائی دیتا ہے کراچی کے علاقے محمود آباد میں واقعے ایک گھر کے دروازے پر نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی آئیے دیکھتے ہیں اس بے گناہ نوجوان کو قتل کرنے والا ظالم شخص کون تھا سوارا میرے کوتے سوشی دیتے ہیں سینہ پیٹی یہ خاتون ماں ہے انیس نامی نوجوان کی جو اب اس دنیا میں موجود نہیں صرف اس کی یادیں ہی رہ گئی ہیں 24 جولائے کی شام ساڑھے پانچ بجے محمود آباد کشمیر کالونی میں گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں جو اس کی موت کا سبب بن گئی میرا بیٹا گیا تو اس نے پکڑ لیا وہ آنے لیا آرہا ادھر آیا ادھر سے اس نے استعمود وہ دیا اس کی آواز نہیں آئی والد نے ٹی ٹی لے کے ادھر سیڑھی پہ بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا ظالم باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو جس بے دردی سے قتل کیا اس کی مثال نہیں ملتی دیکھنا یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ پہلی دفعہ یہ ظالمانہ سلوک کیا یا اس سے پہلے بھی وہ اپنے گھر والوں پر تشدد کرتا تھا مقتول انیس کی والدہ نے بتایا کہ وہ ایزی لوٹ کرانے کے لیے گھر سے باہر جا رہا تھا کہ اس دوران اس کی اپنے باپ کے ساتھ کسی بات پر تلق کلامی ہوئی جس کے بعد اس نے میرے لختے جگر اور اپنے بیٹے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گھر کی دہلیز پر انیس اپنی زندگی کی آخری ساسیں لے رہا تھا اور اس کی ماں اپنے جگر کوشے کو بچانے کی ہر کوشش کر رہی تھی جو وہ کر سکتی تھی اس کو دکتا دے کے وہ ادھر سے گڑتا ادھر ایسے پڑا ہوا تھا یہ پتھر بھی لڑ گیا گیر گیا سانس تھوڑی تھوڑی آ رہی پہلا کہہ رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں میں اوپر سے دیکھ رہی تھی مارے قرائدر دیکھ رہے ہیں وہ گولی کو دیکھ کے باگ میں باگتی باگتی آئی اور لوگوں نے بھی دیکھا تھوڑے اس کے سانس رہ گئے اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں اس نے اس نے ایسی سکتی مکتول انیس کی والدہ نے بتایا کہ شادی کے چند ماہ بعد سے ہی اس کے شہر نے مار پیٹ شروع کر دی تھی اور اسے خرچہ نہیں دیتا تھا مکتول کی ماں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں میں کام کیا اور مزدوری تک کی تھی مکتول کی والدہ نے بتایا کہ میرے شہر نے مکتول انیس کو اپنی جائدہ سے آگ کر دیا تھا اور اسے مارنے کی کوشش بھی کی تھی جس کے بعد سے وہ اپنی فپی کے گھر رہ رہا تھا مجھے بہت مارتا تھا بہت مارتا جبکہ میری شادی بہت مارتا تھا میں نے بہت اس کی تابیداری کی بہت میں اس کی خدمت کی میں نے بہت نوکریاں کیا اور سیمٹ کا کام کیا مصروں کے ساتھ کام کرتی رہی ابھی یہ بن گیا سارا بن گیا سارا کرایا پتہ نہیں لاکھ روپی آتا ہے کتنا آتا ہے سارے پیسے خود رکھتا ہے مجھے نہیں دیتا میں خرچے کے لیے مانگتی ہوں تھوڑے سے دیتا ہے وہ بھی بولتا ہے تو لگا کیا گئی مجھے ہوتا ہے یہ اس نے مجھے پانچ دس روپیے دیا ہے میں سابر لے لوں یہ لے لوں پھر مجھے نہیں دے گا مجھے بولتا چور میرے بیٹے کو بولتا چور مقتول کو مارنے پیٹنے کی وجوہات تو ہمارے سامنے آ چکی ہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس ظلم کی وجہ سے اپنے گھر سے بھاگا تھا یا اس کے باپ نے گھر میں رہنے پر پابندی لگا رکھا مقتول کی ماں نے مزید بتایا کہ اس کا شہر محکمہ پولیس سے ریٹائر ہوا ہے اور اس واردات کے بعد سے فرار ہے اہل محلہ کا کہنا ہے کہ نوجوان انیس اچھا انسان تھا اس کا تو کبھی محلے میں کسی سے جھگڑا تک نہیں ہوا میں تو دس سال کا تھا جب سے وہ پڑھ رہا تھا تو ہمارے سامنے ادھر گھر پہ میرے گھر کے سامنے رہتا تھا میرے پاس ٹویشن پڑھتا تھا میں نے بچپن میں بچے کو کسی کے ساتھ نہ انچی بات کرتے ہیں نہ کوئی نشہ نہ کوئی چھالیا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تک آتا اور یہاں تک صاف سے تھا کہ اپنے آپ کو مٹی نہیں لگنے دیتا تھا لڑائی تو ہوئی جب لڑائی ہوئی تو پھر فائر بھی ہوا فائر ہوا تو پھر قتل بھی ہو گیا یہ تو یہاں تک تنازہ نہیں دھا ہونا چاہیے یہ کوئی بھی کسی چیز میں حق میں نہیں ہوگا محمود آباد انویسٹیگیشن پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول انیس کے قتل کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے جس کی تفتیش کی جا رہی ہے ملزم مقتول کا سگا باپ ہے جو واردات کے بعد سے فرار ہے اب ملزم کی گرفتاری کے بعد ہی اصل محرکات سامنے آئیں گے ایک باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو آخر اتنی بے دردی سے قتل کیوں کیا کیمرمن نعیم خان کے ساتھ خرم گلزار سماہ کراچی بیٹے کے خون سے ہاتھ رنگنے والا ریٹائر پولیس اہلکار شاید زندگی میں چوروں اور داکھوں کو تو سزا نہ دے سکا مگر اپنے بے بس بیٹے کو اس نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا جو انتہائی قابل افسوس عمل ہے پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصص سے وقت کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سما کے ساتھ لیں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمد بچوں کو اتنی آزادی بھی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کے بعد انہیں اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں اور اگر انہیں آزادی حاصل ہو تو ان کی ہر اچھی بری بات پر توجہ بھی ضروری ہوتی ہے تھانہ صدر حافظ آباد میں ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی پر پہلے تو ان کے خاندان نے آنکھیں بند رکھی لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی تو اس کا ناقابل یقین نتیجہ سب کے سامنے آ گیا کمر زمان کے چار بھائی اور ایک بہن ہے دو بھائی کمر سے چھوٹے ہیں جبکہ بڑا بھائی ٹیچر ہے کمر زمان کا آبائی گاؤن ناروال ہے وہاں سے وہ اپنے ننحال میں منتقل ہو گیا تھا کمر نے بازار میں ایک دکار بنا لی تھی اس کا باپ زمیداری کرتا ہے یہ ایف آئی آر نمبر ہے تین سو نوے بھٹا بھی صدر حفظہ بات کیے گاؤں کا نام تھا کوہشمت اس میں مقتول کا نام تھا کمر زمان جس کی عمر تقریباً پچیس چھوٹی سال تھی اور جو ملزمان ہے اس میں چار ملزمان ہے جن کی عمر تقریباً انیس سے لے کے پچیس کے درمیان تھی یہ بیسیکلی ایک ہی محلے میں رہتے تھے قریب قریب ان کے اپس میں بھائلتے اس میں یہ جو مقتول ہے اس میں اس کے ملزمان کی بہن کے ساتھ ناجائز مراسم تھے جس کی بناتا ہے یہ وقوع جو ہے یہ سامنے ایرون ماؤں مقتول ہے اس کا نام ہے کمر زمان والد کا نام محمد جنس یہ چار بھائیں ہیں ایک اس سے بڑا ہے اور یہ دوسرے نمکہ ہے اس کی ایک بھین ہے دو بھائی اس کے چھوٹے ہیں پیش ہے ان کا زمین داری ہے بڑا بھائی اس کا تیچنگ کرتا اس نے پرائیوٹ سکول بنایا ہوا ہے ان کا جو ابائی گاؤں ہیں وہ نارو آل علاقہ تھا جلال پر بھٹیاں میں ہے وہاں سے یہ ادھر اپنے نیال میں شیفٹ ہو گیا یہاں پہ یہ زمین داری کرتے تھے تو یہ جو کمر ہے کمر کی تعلیم میٹرک ہے اور اس نے پیسے تھوڑے لگا کے فیصل بازار میں گرفت کی چیز کی شاپ بنائی ہوئی تھی زبیر اور حمزہ کمر زمان کی گلی میں ہی رہتے ہیں زبیر اور حمزہ بھی زمین دار خاندان سے ہیں لیکن مزدوری کرتے ہیں اور مختلف دکانوں پر نان بھائی کا کام کرتے ہیں ملزمان جو ہے نا وہ چار ملزم ہیں ایک کا نام زبیرہ ایک کا حمزہ ہے یہ دونوں بھائی ہیں یہ ملک فیملی ہے یہ بھی ہے تو بیسیکل زمین دار لیکن یہ مزدوری کرتے ہیں جو زبیرہ مین جو ملزم ہے یہ نان بھائی ہے یہ جو حمزہ ہے یہ کسی کے پاس عجت تھی مزدور اس کے طور پر کام کرتا ہے کسی کے دیرے مویشنیاں پر دو ان کے قزن ہیں ان کے ساتھ ایک کا نام زہید عرف بٹو ہے وہ بھی اپنا مال مویشنی کا کام کرتا ہے یہی دیرے داری کا تیسرا جو ہے وہ چھوٹا اس کا نام ہے بلال عرف کاکہ وہ بھی نان بھائی ہے وہ بھی تندوروں پر نان وغیرہ لگاتا ہے مزدوری کرتے ہیں تو خاص ان کا بھی بیک گرونڈ نہیں ہے یہ انپار ہے قمر و زمان کے بارے میں پولیس کو یہ خبر ملی کہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے پہلے پولیس کو اطلاع ملی کہ وہ زخمی ہے لیکن وہ ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا پولیس کو ایک روز اطلاع ملی کہ کوٹ ہشمت میں ایک باغ میں ایک شخص کو گولیاں ماری گئی ہیں جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی لیکن زخمی کو اس کے رشتے دار ہسپتال لے جا چکے تھے اور راستے میں جاتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی تھی تیرہ جون کو پولیس نے ایک ون فائف ٹی کال ریسیف کی کہ جو ہے علاقے میں کوٹ ہشمت کے علاقے میں فائرنگ ہوئی ہے پولیس نے فوری طور پر ریسپانڈ کیا جب موقع پہ گئے تو وہاں پہ دو پارٹینز کے درمیان میں آپس میں فائرنگ ہوئی تھی اس میں ایک بندہ جو تھا جس کو فائر لگا تھا اس کو فوری طور پر ٹراما سنٹر پہ ایویکوئیٹ کر دیا گیا تھا اور پولیس نے فوری طور پر ایڈیا کا کارڈن آف کر لیا اور پی ایف ایسے کی ٹیم کو بلا لیا گیا پی ایف ایسے نے ضروری شوایط اور جو چلیدہ راؤں تھے ان کو کلیکٹ کیا اور بقاعدہ طور پر تفتیش کا آغاز کیا یہ تیرہ جون دوزار بیس تقریباً دن ایک بلی کا قائم تھا وان فائف کال مصول ہوئی کہ مہرے علا جو گاؤں ہے نا کو تشمت اس کا ریٹن نیم ہے پولیس کی ایک ٹیم موقع پر ہی رک گئی جس نے موقع سے گولیوں کے خول اور خون کے شوایط جمع کر لیے تاکہ بعد میں تفتیش میں آسانی ہو پولیس کو اطلاع ملی ہم نے اپنی فراندر ٹیم کو بلوایا وہ موقع پر گئے انہیں جو ٹرائم ٹیم ہوتا ہے وہاں سے ٹرائم ایمپٹیز جو ہوتا ہے جو بلٹس بغیرہ وہ چلیدہ خوال کا اسی سے ہم چاہتے ہیں وہ ہی اکٹھے کیے انہیں کو پاپسو تیار کیے وہ ہمارے حوالے کیے اس کے بعد وہاں سے موقع سے پون مٹی پونے لگے لیے لوگوں کے جو اٹھائے گئے ہیں باقی ہم نے اپنی ٹیم میں ڈیپیوٹ کر کے ملزمان کے پیچھے لگا دی ہیں جو ان کے لیر بگرہ چرکتر ہیں مختلف جگہوں پہ تو الگ پھر سے چاروں ملزم ہم نے پکڑ لیے ہیں کوٹ ہشمت کے باغ میں زخمی ہونے والا قمر و زمہ تھا جس کے باپ کی متعیت میں مقدمہ درچ کر لیا گیا مقتول میں زبیر حمزہ اور اس کے دو دوستوں کو نامزد کیا تھا کمر زمان کے راستے میں دم توڑنے کے بعد پولیس نے اس کے باپ کی مدعیت میں مقدمہ درچ کر لیا اس مقدمے میں گلی کے لڑکوں زبیر حمزہ زاہد اور بلال کو نامزد کیا گیا تھا جن کو پولیس نے گرفتار کر لیا مقتول کے والد کی مدعیت میں ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا جس میں چار ملزمان تھے اور دو نام علوم ملزمان تھے ان میں یہ چاروں نامزد ملزمان کو مختلف علاقوں میں ریڈ کر گیا گرفتار کر لیا گیا تفتیش کا عمل جاری ہے اس میں جو جو گناہگار ہوگا اس کے مطابق ان کو رول اٹریبیوٹ کیا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی وہ اس کو فائر لگے کہ وہ زخمی تھا بھی اس میں جان باقی تھی وہ لے کے جارے سے ٹراما سنٹر رسٹر میں ایکسپیر ہوئے تو اس کی لاش آل لڑی ڈی اچو آسٹرل منتقل ہو چکے چیز ہے تو اس کے والد کی ملید محمد جونس آس کا نام اس کی مدید میں ایف آئی آر تین سو نبے بٹا بیس گرد ہوئی اس کے بعد پورس مارٹم کروایا گیا پورس مارٹم کے بعد لاش آل واشکین کے والے ہوئے جنہیں ترجیز و تختین کے لیے اپنے ابائی گاؤں ناروال لے گا ناروال ایک چھوٹا کا گاؤں ہے خانہ جرال پر بٹیاں میں تو اس کے بعد پولیس کو کمر زمان کے گھر والوں نے بھی معاملہ بتا دیا تھا لیکن ملزمان کی گرفتاری کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی ملزمان نے کمر کو اس لیے قتل کیا کہ ان کی بہن کے ساتھ اس کی دوستی تھی پولیس نے بقاعدہ طور پر اپنی تفتیش کا آغاز کیا ریڈنگ ٹین کو تشکیل دیا گیا جس میں جو نامزد ملزمان ہیں ان کے لیے مختلف علاقوں میں ریڈ کیے گئے ریڈ کے نتیجے میں چاروں ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا گیا مختصر وکوے کی جو تفصیل کو یوں ہے کہ جو کمر زمان ملزم ہے اس کے زبیر کی بہن کے ساتھ ناجائز مراسم تھے تقریباً تین سے چار سال سے ان کے درمیان میں رشتے کا بھی چلتا رہا کہ ان کے پیرنٹس کے درمیان لیکن جو مقتول ہے اس کے والدین رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے کسی نہ کسی وجہ سے اس وجہ سے کئی دفعہ ان کی پنچائیتی بھی لیکن ان کا رشتہ نہ ہو سکا آخر میں جو ہے جب معاملہ کچھ زیادہ طول پگڑ گیا تو ملزم فریق نے مقتول کو ایک عاموں کے باغ ملا کے پانچ فائر مار کے اس کو قتل کر دیا کمر زمان کی زبیر سے دوستی گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی جس کے بعد زبیر کا باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کمر کے گھر گیا کمر کے والدین نے انکار کر دیا کمر زمان اس انکار کو نہیں مانتا تھا اور زبیر اور حمزہ کو والدین کے بغیر ہی شادی کرنے کا کہتا تھا یہ بات بھی گاؤں میں پھیلی تو زبیر اور حمزہ نے اسے دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا ملزمان سے تفتیش کی گئی ہے جو درانے تفتیش بات سامنے آئی ہے وہ جو ملزم حمزہ اور زبیر ہے ان کی سسٹر آئے ٹھیک ہے اور مقتول کا ان کی سسٹر کا افیر ثلاب افیر کا ٹھیک ہے اور یہ جو ملزم پارٹی کا والد ہے ملک یوسف یہ رشتہ لے کے بھی اپنی بچی کا ان کے گھر گیا تھے کہ آپ کیونکہ بچے بعد نہیں آرہا تو آپ ایسا کریں شادی کر لیں کمرزمان کے گھر والوں کو اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی اور پھر اس کی بات پر توجہ بھی دینی چاہیے تھی حمزہ اور زبیر نے اپنی بہین پر نظر نہ رکھی بچوں کو اگر فیصلے کا حق دے دیا گیا ہے تو ان کے فیصلے کو بھی ماننا چاہیے ریپورٹر بلال اکبر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ نئیم ججوہ سما حافظ آباد شادی بیعہ کے سلسلے میں نوجوان بچوں کی پسند و ناپسند بھی ضروری ہے مگر انہیں اتنی آزادی بھی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ اپنی اقدار سے بغاوت کرنے کے بعد اپنی زندگی بھی تباہ کر لیں اور ماں واب کے لیے بھی مسائل پیدا کر لیں اس کے ساتھ ہی کرائیم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹویٹر فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خانو کرائیم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامت